سار کا انتخاب کہ وہ اللہ ارسلہ رسولہو بالہداواتین الحق وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ارسلہ رسولہو بالہداواتین الحق اللہ فرماتا ہے اس نے ہدایت دے کے بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے سبحان اللہ اس کو بھیجا ہے اپنے رسول کو وہ اللہ وہ ہے جسے ناز ہے کہ اس نے محمد کو مغوظ گیا اس نے دو صفات یہاں بیان کی ہیں کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے بھیجا ہے اور دین حق دے کے بھیجا ہے یہ جو افراد آج کل پیش کر رہے ہیں کہ کسی بھی دین کو مان لو اگر اس دین پہ عمل کر لیا تو جنت پہ پہنچ جاؤ گے وہ اللہ کہہ رہا نہیں اس نے اپنے رسول کو دین حق دے کے بھیجا ہے اگر تمام عدیان حق ہوتے تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا کہ اس نے اپنے رسول کو حق دے کے بھیجا ہے یہ جو آج ریلیجس پلوریلزم کی بات کی جا رہی ہے یہ جو آج تصور دیا جا رہا کہ کسی بھی دین کو مان لو اپنے ہی دین پہ عمل کر لو تو بخش جاؤ گے اللہ کبھی نہ کہتا کہ کسی بھی دین پہ اللہ سارے عدیان کو پھر حق قرار دیتا یہ نہ کہتا کہ اس نے اپنے رسول کو دین حق دے کے بھیجا دین حق کیا ہے جو صحیح راستہ ہے دین حق وہی ہے جو صحیح راستہ ہو اگر سارے راستے صحیح ہوتے تو اللہ کبھی اسلام کو حق نہ کہتا اسلام کو حق کہنا اس بات کی علامت ہے کہ باقی حق نہیں ہے دین حق دے کے بھیجا لیوظہرہو علا دین کلے تاکہ دین کا ہر چیز پہ غلبہ ہو جائے دین کا ہر چیز پہ غلبہ ہو جائے دین کا غلبہ ہو جائے اگر آج تک دین کا پوری طرح سے غلبہ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کوئی ایسا دور آنے والا ہے دین کا پوری طرح سے غلبہ ہو جائے گا ابھی تک دین کا غلبہ نہیں ہوا لیوظہرہو یہ جو دین کا اظہار یہ ظاہر ہو جارا очно یعنی دین کا غلبہ ہو جارا اظہار دین سے مراد ہے یہاں غلبہ یہاں پہ دین کا غلبہ ہو جائے گا دینِ اسلام کا غلبہ ہو جائے گا رسولِ اسلام کا بولبالہ ہو جائے گا ہر جگہ پہ محمد الرسول اللہ رائج ہو جائے گا اور پھر کوئی ایسا ہے نا جو علین ولی اللہ کا ماننے والا ہے اور دنیا کے اندر دینِ حق کو رائج کرے گا کہ میرے جو بھائی ہیں ان کا ہمیشہ بارو امام موضوع رہتا ہے تو میں نے ساتھ کا انتخاب کیا ہمیشہ تاتے یہی ہیں کہ بارو امام صرف طالب کیونکہ بارو امام کامیشہ ان کے ذہن میں رہتا ہے اس لیے میں نے ساتھ کا انتخاب کیا مرائے کشنودی امام زماب علمتہ صلی اللہ رائج رائے ہو جائے گا بارو امام صلی اللہ رائج محمد رائق اللہ علیہ وسلم ہوں؟ میں آیات پیش کروں گا ابھی آپ کے سامنے چلیں آج انشاءاللہ کوشش کروں گا اب مسجد اس کو پوری طرح سے پنجتیں بنا دیں ہاں پانچ آیات پیش کروں گا انشاءاللہ وجود مقدس صاحب سمال پر لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صرف کہیں پانچ آیات نہیں جو میں پیش کروں گا ہر وہ آیات جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے جس کی تفسیر ابھی سامنے نہیں آئی ہر وہ آیت جس کی تفسیر ابھی تک سامنے نہیں آئی وہ دلیل ہے وجود مقدس صاحب الزمان ہر وہ آیت جس کی تفسیر ابھی سامنے نہیں آئی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جو اس آیت کی تفسیر ہے کوئی ہے نا ایسا وجود کہ جو اس آیت کی تفسیر ہے تو وہی جو اس آیت کی تفسیر ہے اسی کو صاحب تفسیر کہا جائے اسی دوبارہ سے قرآن کہا جائے کوئی قرآن کا وارث آج تک موجود ہے ایک جملہ یہاں پہ روکے کہتوں پھر آیت کو پیش کروں گا کوئی قرآن کا وارث موجود ہے اہزیانیق رامی آج تک قرآن باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی وارث سے قرآن بھی لاتے ہیں جب وہ پسبب قرآن ہے تو حقیقی معنی میں قرآن کا وارث ہے جب میراث باقی ہے تو پھر کوئی وارث بھی ہو نیجا قرآن میراث ہے اس کا مطلب ہے کوئی وارث ہے قرآن میراث ہے اس کا مطلب ہے کوئی وارث ہے جب قرآن میراث ہے تو کوئی وارث ہونا چاہیے میراث کی کیا شرائط ہے میراث اتنی پاک ہے کہ اسے بغیر وضو کے چھوہ نہیں کہا سکتا جب میراث اتنی پاک ہے تو سوچیں وارث کتنا پاک ہو تو اب یہ آیات کو پیش کر رہا ہوں یہ آیت وہ آیت سے یہ آیت وہ آیت ہے جیسے کہا جاتا ہے یہ دلیل ہے وجود مقدس صاحب الزمان کہ ہمیں زمانہ کی وجود تو دلیل ہے علمات با طبائی صاحب المیزان جنہوں نے تفسیر لکھی ہے المیزان فی تفسیر القرآن بیس جلدوں پر تفسیر لکھی ہے اور یہ اگر تفسیر بہت زیادہ وہ پھیلا کے لکھتے تو کم از کم بھی پچاس ساٹھ جلدے بنتیں آیت سو جلدے بنتیں اب ان کے شاگرد حدر جوادی عاملی سو جلدوں پر تفسیر لکھ رہے ہیں جس تفسیر کا نام ہے تصنیم چالیس سے ہدا جلدے چھپ چکی ہیں میرے پاس موجود ہیں باقی بھی لکھی جا رہی ہیں نوے برسیانہ خدا انہیں زندگی دے کہ تفسیر مکمل کر رہے ہیں بہت سے اولاد نے شروع کی تفسیر مکمل لکھا تھا کہ انہوں نے صورہ بقرہ پر دس جلدے لکھی صورہ فاتحہ پر صرف ایک صورہ پر ایک جلد لکھی آٹھ سو صفیق تو یہ سو جلدوں پر لکھ رہے ہیں تو علمات اب تبائی چاہتے تو سو جلدوں پر تفسیر لکھ سکتے تھے لیکن بیس جلدوں پر لکھی تو ان سے کہا کہ آپ نے اتنا خلاصہ کیسے کی کہ میں ایک مرتبہ لکھتا تھا تفسیر اسے پڑھتا تھا اس کے بعد پھر وہ پھار دیتا تھا تاکہ دوبارہ رجوع نہ کر سکوں جلانا اجازت نہیں ہے آیات کے جلانے کی اجازت نہیں ہے وہ ٹھیک ہے کہ تیزرہ خلیفہ جلاتا رہا قرآن لیکن ہمارے ہاں جلانے پر جرم ہے اور اس کے اوپر صدا ہے کوڑے ہیں اسلام کے اندر کہ اگر کوئی جلا دے قرآن کی آیات کو جانتے پوچھتے ہوئے کہا کہ اس کو بہادو پاک پانی میں آیات کو بہادو پاک پانی کے اندر دریا میں بہتے ہوئے پانی میں بہانے کی اجازت ہے دفنانے کی پاک سرزمین میں اجازت ہے لیکن قرآن کو جلانے کی اجازت نہیں ہے بہتنی بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے لیکن قرآن پاک کتاب ہے پاک کتاب ہے اس لئے اس کو باقیزگی کے اندر رکھا جا سکتا ہے لیکن اس کو آنگ نہیں لگایا جا سکتی تو کہتے تھے میں پھار دیتا تھا کہ رجوع نہ کر سکوں پھر اسی کا وہ جو میں نے دو صفحے میں ایک آیت کی تفصیل لکھتا تھا اس کو خلاصہ کرتا تھا اسے دوبارہ لکھتا تھا کہ خلاصہ کر کے لکھوں اس کی تلخیص لکھوں سمرائز کروں کہا وہ جو دو صفحے کی لوگ بات کہتے تھے میں جب اسے ایک پیراغراف میں لے آتا تھا کہتا تھا اب یہ تفسیر بنی ہے اب سمجھ رہے ہیں کہ علمیزان بیس جندوں میں کیسے سموئی ہے انہوں نے سمرائز کر کے لکھا بہت سے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ شکلہ کرتے ہیں کہتے ہیں مولانا سمجھی نہیں آتا بھئی انہوں نے علامہ طبعہ تباہی جو دو سفر میں لکھتے تھے اسے خلاصہ کرتی جب ایک پیراغراف میں لے آتے تھے کہتے تھے اب تفسیر بنی بیس سال میں زہمت کرنے کے بعد انہوں نے خلاصہ کر کے تفسیر لکھی اس کا نام رکھا المیزان فی تفسیر القرآن تو صاحبِ المیزان میں نے زیادہ طرح پیچیتہ کر دیا وہ کہتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی اتنی آیات آپ کہتے ہیں کہ ہر وہ آیات جو تفسیر ہے امام زمانہ کی اس کو آگے بتائیے کہ سب سے بڑی دلیل کونسی آیت ہے وجودِ مقدسِ صاحبِ زمان پر کسے پوچھا صاحبِ المیزان علامہ صاحب محمد حسین تباہ تباہی سے کہ بتائیے سب سے بڑی دلیل کونسی آیت ہے وجودِ مقدسِ صاحبِ زمان پر تمام آیات میں شکیے آیت سورہ قدر کی یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے امام زمانہ کی وجود پر تنزل الملائکتو یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے وجودِ مقدسِ صاحبِ زمان پر اب اس آیت میں کہا ہے کہ تنزل الملائکتو اور روحو فیہا بے اتنے ربہ من کلِ ام کہ جب بھی شبِ قدر آتی ہے تو ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں تنزل الملائکتو جب بھی شبِ قدر آتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں جب بھی شبِ قدر آتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں تمہیں کس پہ نازل ہوتے تھے جب پہمبر اسلام تھے تو ان پہ نازل ہوتے تھے پہمبر اسلام پہ نازل ہوتے تھے ان کے بعد جنابِ امیر پہ نازل جنابِ امیر کے بعد حسن مجتبا پہ حسین پہ مانو نا آن کوئی پہمبر کیسا باقی ہے اللہ وطبا کہتے ہیں یہ آیت دلیل ہے وجودِ مقدسِ صاحب السلام کہ آج کوئی ایسا موجود ہے محمدانِ محمد صلی اللہ وطبا جیسا باقی ہے جس پہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوں بھائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں پہ اور آپ پہ نازل ہوتے ہیں ملائکہ ہم پہ نازل ہوتے ہیں کہ وہ شب قدر میں جب آپ کو محسوس ہو کہ کسی نے آپ کا ہاتھ ملا لیا ہے تو سمجھ لیں کوئی فرشتہ آیا ماذا اللہ میں اپنے متعلق تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ پہ کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتے میں ہم لوگ ایک ہی فرشتہ دیکھیں گے میکا نام ہے ملک المو ہم نے بات واضح ہو رہی ہے وہی دعویٰ نہ کرے مجھے فرشتہ نظر آتے ہیں فرشتہ نظر نہیں ہمیں بات پہنچ رہی ہے تو ہمیں فرشتہ نظر نہیں آتے فرشتہ ملا دیکھیں جب از عجب بات مکاد مسلمانوں پہ ماننے پہ آئیں تو اپنے متعلق مان لیں ہمیں فرشتہ نظر آتے ہیں اور نہ ماننے پہ آئیں تو اپنے رسول کو ایسا نہ مانے کہہ کے لیں کہ وہ بھی ہمارے جیسے ایک اور جن کی جملہ کہہ دو ماننے پہ آئیں تو یہ مان لیں کہ رسول خدا نے کھان میں کیا کہتا آپ نے سن لیا سننے پہ آئیں تو کان میں کہیں بار کہ جناب اپو طالب سے کان میں بھائی کان میں کہی سی لیے رہے ہیں کہ جو کوئی سنائیں نہ دے کہ نہیں سننے پہ آئیں تو کان میں کہیں بار سن لیں اور نہ سننے پہ آئیں تو غدیر میں چیخ چیخ کیا نہ رہا ایمان لائے ہائی دلی فادر قلب صلوان ایمان لائے ہائی دلی یہ بہت اہم آیت ہے تنزل جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ اور روح نازل ہوتے لیکن جو دلیل ہے وہ اس کا اگلا جملہ ہے تنزل الملائکت و روحو فیہا بے اذن ربہم مل امر ہر امر کو لے کے ہمیں لفظ امر کا تجربہ کہ آپ کی خوش بھی کہلی دی کہ یہ ہر امر کل امر ہر امر لے کے نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح الامین ہر امر لے کے نازل ہوتے ہیں تو کوئی ایسا اولیل امر ہے لا کوئی اولیل امر ہے جس پہ ملائکہ ہر امر لے کے نازل ہوتے ہیں اب یہ امر کیا ہے میں آئیے قرآن سے پیش کرتا ہوں جس کا میں نے ترجمہ نہیں کیا ہے اے میرے حبیبی آپ سے روح کے مطالق سبب کرتے ہیں کہہ دیں گے کہ روح بھی میرے رب کا امر ہے روح بھی میرے رب کا امر ہے یعنی موت اور حیات امر ہے زندگی اور موت امر ہے جو موت اور حیات پہ قدرت رکھتا ہو وہ جانتا ہو کہ کتنی سال میں مدنے والے ہیں کتنی زنیا میں آنے والے ہیں وہ سب چیزوں کا علم رکھتا ہو وہی اولیل امر ہے دوسرا پہلوں کو پیش کرنا ہوں بہت لئے لئے دوسروں گا کہہ دارے گرامی جتنے بھی عوامر دیکھتے چلے جائے یہ قرآن میں کس 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 کو امر کہا گیا ہے اس شب کے اندر شبیقہ در کے اندر ہر امر حکیم تقسیم ہوتا ہے رزق امر ہے بہا امر ہے موت امر ہے حیات امر ہے ہر چیز امر ہے تو کوئی ایسا علیل امر ہے جو ان تمام چیزوں کے علم رکھتا ہے تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے اسی کو صاحب الزمان کہا جاتا ہے سوید امریکرامی میں دو آیات اور پیش کرنا جا رہا ہوں بسم اللہ اللہ میں نے بھی یہ ایک آیت پیش کی ہے آیت سورہ قدر سے اور ایک جو عنوان ہے کہ وہ اللہ صلی اللہ رسول اللہ حبی الحدواتین الحق وہ بھی دلیل ہے وہ سید مقدس صاحب الزمان پہ اگر ایک اور آیت پیش کر رہا ہوں سورہ حود سورہ نمبر گیارہ ہے اس کے ایک آیت کو پیش کر رہا ہوں بقیت اللہ خیر اللہ ان کنتم مؤمنین جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لئے خیر ہی خیر ہے ان کنتم مؤمنین لیکن ایک شرط ہے اگر تم مؤمنین کہ جسے اللہ نے باقی رکھا امام زمانہ کے یہاں مطالق ہے کہ امام کو کبھی بھی نام سے نہ پکاریں تو ان کا نام رسول خدا کا نام ہے نام سے نہ پکارے غیبت کے اندر بہت سے امام نے حرمت کا فتوہ دیا بہت سے کہتے ہیں نہیں یہ غیبت صغرہ میں نام لینے کی حرمتی غیبت حبر میں نام لے سکتے ہیں لیکن آج ہمارے علماء اس کو حرام نہیں سمجتے لكن پھر بھی احترامحرت نام نہیں لیتے امام کا نام نہیں لیتے امام کو ہمیشہ القاب سے پکار سن ہمیشہ کہو امام مہدی یا امام صاحب الزمان یا کوئی اور لقب کو کبھی بھی علقاب سے بکا رہے ہیں نام سے نہیں بکا رہے ہیں امام کے علقاب میں ایک لقب ہے بقیت اللہ امام کے لقب ہے بقیت اللہ اب یہ قلعان سے سورہ حد سے بقیت اللہ جسے اللہ نے باقی رکھا کوئی ایسا ہے نا جسے اللہ نے باقی رکھا روایات میں ہے جب صاحب الزمان ظہور کریں گے تو اپنا جب تعرف کروائیں گے تو اپنی اس آیت کی تلاوت کریں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتوں مؤمنین اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے ظہور فرمائیں گے امام کے زمانہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے ظہور فرمائیں گے جب ظہور کریں گے اس آیت کی تلاوت کروں گے ہر آدمی سوال کرے گا کون ہے بقیت اللہ امام کہیں گے تمہارے صاحب نے صاحب الزمان بقیت اللہ ہیں اب میں جلی مطالب کو پشت کروں گا تو امام بقیت اللہ ہیں جسے اللہ نے باقی رکھا ہے جسے اللہ باقی رکھے وہی ہے جو دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے میں دنگرہ میں ایک اوراتی تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں سورہ انبیاء اتکیس سورہ ہے ظاہران آیت نمبر سورہ سورہ انبیاء ہے یہ مجیعقی ہے اب آخر آیات میں سے ہے عیسائیت کی تلاوت میں سن لیجئے اگر سننا پسند سر رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ نایس سنوہ اللہ نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کی دعوت اگر اپنے ایمان کو مسحکم رکھے ایمان کو اپنے دھامے رکھے یہاں تک مولا کا فرماہنے کی اگر تمہیں کبھی بھی ایمان و عمل کے اندر انتخاب کرنا ہو تو کبھی بھی ایمان کو مت چھوڑنا عمل اگر چھوٹ جائے تو پھر بھی توبہ کی گنجائش ہے درم کے واپس آنے کی بلان سبزہ ہو اگر ایمان پر باتی ہو تو کبھی بھی واپس آ سکتے اگر اگر ایمان میں بس ایک ہی بات کی تاقیب کر ہوا اپنی نسلوں میں ایمان ضرور منتقل کرنا نسلوں میں ایمان کا منتقل کرنا بہت ضروری ہے درم اگر فرماقہ بھی ایمان پہ بے تہاں موت ہے بہت ضروری ہے یہ آخر زمانے کے مطالق ہے ایمان پہ واقع رہیں تو ایک تو دنیا کے حالات خراب ہوں گے لیکن ایمان کے ماننے والے پھر بھی ہوں گے تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی مومن باقی نہیں رہ گا صرف چالیس مومنین کی مشہور ہو گئے چالیس والی حالات کے روایت میں نے نہیں دیکھئی نہیں بیوی تین سو تیرہ کی ایک روایت ہے لیکن وہ کیسے تین سو تیرہ وہ تین سو تیرہ میرے راب جیسے نہیں ہیں تین سو تیرہ جناب سلمان جیسے جناب مالک اشتر جیسے جناب حبیب جیسے روایات میں ہیں کہ یہ رسول خدا کے صحابہ میں صرف جناب سلمان ان تین سو تیرہ کے محیار پورے ہوتار تھے کہا اور جناب امیر کے اصحاب کے ادلہ چند افراد ہیں ان کے اندر ہی جناب مالک اشتر اور لوگوں کا نام لی ہے لیکن کہا جناب سعید شہدہ کے انصالف زینی کہا ایسے تین سو تیرہ جائیں کہا بہتر بھی کافی تھے لیکن صاحب اس زمان کو تین سو تیرہ کہا یہ تین سو تیرہ کون ہوں گے کہا جب ان کے حکومت قائم ہو جائے گی تو یہ تین سو تیرہ ان کے گورنر ہو گی وہی ہیں کہ اندر جو حکومت قائم کریں کہ تین سو تیرہ کون ہوں کہا عام افراد نہیں سپاہی نہیں انہیں تین سو تیرہ جرنیل چاہیے تین سو تیرہ جرنیل چاہیے جو صاحب اس زمان کے لشکر کے تین سو سیرہ ہیں پچھلے دنوں پچھلے دنوں سے پناہ دینی اس سال نہیں چند برس پہلے آغای محید افراد نہیں سوال کیا گیا کہا کہ آغای محید افراد نہیں سو تیرہ سے مطالب کچھ بیان فرمائی کہ ان کا گیمہ اب ہوگا کہا روایات میں ہیں کہ ان سب کے پاس ایک ایک دلوار ہوگی اور ایک دلوار کے مر ایک ہزار کلمات ہوگی اسمائے آزم ہوگی جیسے جو شرکبیر میں ایک ہزار نام ہے اللہ کے کہا ان سب کے پاس ایک ہزار کہا سب کے پاس سیل عرض ہوگا کہ یہ رہا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نکلی ہے یہ غص کیا وہاں نکلی اور فوراں کربلا پہنچ گئے ناں پہنچ گئے نکڑنے خریدیں گے ویسے پہنچنے والے کہا ایسے تین سو تیرہ چاہیے انہوں نے تین سو تیرہ کے تو میار بتایا کہا جس کے تین سو تیرہ ایسے ہوں سوچئے وہ خود کیسے ہوں گے سننا جائیں گے میں پھر بھی پورے ابتماع کوشش کر رہا ہوں کہ محالے کو پیش کروں گا یہ تمام کے تمام جو تین سو تیرہ ان کا میار بہت بلند ہوگا دنیا کے اندر جنگیں ہوں گے حالات خراب ہوں گے لیکن کبھی بھی مؤمنین ختم نہیں ہوں گے جو آپ بہت سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں دنیا میں ختم ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے دو فرقے بن گئے ایک بہائیوں کا اور جیسے ایونجیلیکل کرسٹنز سے عیسائیوں کا آگئے مالوں سے بنا بہائی اور ان کی طرف سے ایونجیلیکل کرسٹنز ایونجیلکل کرسٹنز کا بھائیوں کا کیا نظریہ ہے وہ کہتے ہیں برائی پڑھاؤ تاکہ جنہائی جنہائی عیسائی کہتے ہیں کہ برائی پڑھے گی تو جنہائی عیسائی جنبی حصہ جلدی آئیں گے اور وہاں ہی کہتے ہیں کہ ابھی جتنا جنہ بڑھے گا اتنی جلدی ایمام ہے دیا آپ سمجھ محیارن کرنا ہے یہ وہ کہتے ہیں برائی پڑھاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا ظلم بڑھاؤ گئی یہ ایمان جلدی ظلم زیادہ بڑھے گا اتنی جلدی امام آئیں گے یہ نہیں ہے کہ تم برائی میں حصہ لو سمجھے ہی نہیں یہ بنیادی دین کی بنیادی دین دنیا میں بات پہنچا پا رہا ہوں کہ دنیا میں برائی بڑھ ہی رہی ہوگی تم اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہو اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا تاکہ تم جب امام آئے تو حق پہ رہو اگر برائی بڑھا ہوگے تو ایسا نہ ہو وہ تجال کے ساتھ محشور ہو جاؤ آگے نہیں برائی بڑھانے والے ہیں وہ تجالی ہیں وہ تجال کے ساتھ ملنے والے ہیں جو امام کے ماننے والے ہیں وہ امام کی کوشش کریں گے کہ ان کے پیمام کو آگے پڑھائیں سیئیوں کو آگے پڑھائیں امام کو آم کریں سننا کہیں گے نہ چاہیں گے اگر کہنے میں تمام کر دیتا ہوں سرائے حیدری حیدری مجھے انشاءالت آئیت کے لیے یہ آپ کی محبت کے شکریہ ایزانی کی رامی یہ تمام حضرت ہے فورسی بات کے بھی زبور کر لی جائے گا تو ایمان جتنا مضبوط ہوگا انسان اتنا ہی امام سے قریب ہوتا چلا جائے گا آخری زمانے کے اندر ایمان محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہوگا تو ایمام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ہاتھ پہ انگارہ رکھنا آسان ہوگا تو ایمان محفوظ رکھنا مشکل ہوگا کہ اس زمانے میں جو بھی ایمان پر قائم رہے گا بس وہی صاحب اس زمان کے رشکر میں ہوگا آپ فرماتے ہیں وہی افراد ایمام کے رشکر کے اندر ہوں گے جن کا ایمان محفوظ رہے آخر زمانے کے اندر کہ ایمان زائع ہوتے چلے جائیں گے میں یہاں بھی کور جو ملکہ کہنے والا ہوں تھوڑا سخت ہے سننے جگہ تمہیں تاندوس کے لیے حضرت کرامی ایمام فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایمان زائع ہوتے چلے جائیں گے لوگوں کے حتیٰ یہاں تک کہ ہمارے بھی بہت سے ماننے والے ہیں جو ایمان کا دامن چھوڑ جائیں گے ہمارے ماننے والے ہوں گے اور ایمان کا دامن چھوڑ دیں گے ہمیں مان نہ چھوڑ دیں گے یعنی وہ کہیں گے کہ نہیں میں نہیں مانت پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے ہوگا کہ ظہور کہ نہیں ہوگا دجانے کیا ہوا یہ جو جلدباز ہوں گے وہ ہر چیز میں حلقہ فیلم الساجلون جلدبازی کرنے والے ہلاک ہو جائیں جلدبازی کرنے والا ہلاک ہو جائے گا پر قدب الوقاتون جو وقت معین کریں گے ان کی تقزیب کرو کیونکہ وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتاتے تو اگلے سال آ رہے ہیں نہیں سو سال تک نہیں آئیں گے بھئے تجھے کیسے پتا ہے کوئی بھی آدمی آپ سے کہے کہ میں جانتا ہوں امام تب آنے والے کہو اس کے فوراں تقزیب کیجئے اور تم جھوٹے ہو بات پہنچ رہی ہے یہ بھی وہ بات نہیں جو میں کہنا چاہتا تو امام نے فرمایا کہ اگر سارے مومن ختم ہو جاتے اور کافر و منافق ہی رہ جاتے تو بھر اس کا مطلب تھا کفر کو اسلام پہ غلبہ ہوگی کبھی بھی کفر و نفاق کو غلبہ نہیں ہوگا ایمان ہی غالب رہے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان ختم ہو جائے اگر ایمان ختم ہوگا تو پھر اللہ نے جو دین بھیجا تھا وہ ختم ہو گیا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اسلام باتی رہے گا اہل ایمان باتی رہیں گے ہمیشہ ہر دور میں باتی ہوں گے تو پریشان نہ ہوئی ہے گا جو بعد میں کہنا چاہ رہا ہوں چھتے امام اسلام کے حدیث ایسا تو غربالون تمہیں غربال کیا جائے گا چھانا جائے گا اب چھاننا اب یہاں کے بردے شاید نہ سمجھیں تو جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ مختلف چیزوں کو جیسے فلاور کو آپ چھانتے ہیں یا آٹا ہے اور چیزیں جب ایساں چھانتا ہے نا تو اس میں سے چیزیں جو صاف ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں اور جو خراب ہوتی ہیں رک جاتی ہیں پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے اس میں سے بھی صاف والے نکل جاتا ہے اور چیزیں خراب رک جاتی ہیں تو امام فرما رہے ساتو غربالون تمہیں غربالی کہہ جائے گا چھانا جائے گا خالص ترین صرف شیعہ پار جائے زہور کے لئے پھر کہا کہ مولا کیا ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہوگا مولا نے کہا ساتو غربالون تمہیں دوبارہ چھانا جائے گا خالص ترین صرف شیعہ زہور کو دیکھیں گے کہ مولا پھر کیا ہوگا پھر امام نے فرمایا ساتو غربالون یعنی کم از کم تین دفعہ چھانا جائے گا تین دفعہ انسان جی ہے وہ نٹ سے گزرے گا فلٹر سے گزرے گا صرف وہی حسین ابنیلی کے ساتھ کروڑا ہے جو خالص ترین ہوں گے وہی صرف امام زمانہ کے جو ہوں گے خالص ترین ہوں گے وہی امام کے ساتھ ہوں گے قسم اللہ بسم اللہ ایدار کرام قرآن میں آیات کی تلاوت کرتے چلے جائیں گے آپ کو میں نے کہا ہر وہ آیات جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے جس کی دفعہ سامنے نہیں آئی ہے وہ دلیل ہے وجود مقدس صاحب الزمان علیہ السلام سے اب امام ظہور فرمائیں گے تو ظہور سے پہلے کہ کچھ ایسے حالات ہیں جو دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیل ہی لے آئیں گے اور وہی پیش خیمہ بنیں گے صاحب الزمان کے ظہور کا دنیا کے اندر ایک بے انتہا ظلم و جور بھر چکا ہوگا اب اسی دوران جب پوری دنیا میں ظلم و جور بھر چکا ہوگا تو ہم اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھیں آیا یعنی بالکل مومنین مہد اللہ خدا نہ خاصا ختم ہو جائیں گے یا کہ نہیں مومن باقی رہیں گے لیکن زیادہ جو ہیں وہ کفر و نفاق کفر میں یہ نہیں ہے کہ ایمان ختم ہو جائے گا مومن ختم ہو جائیں گے نہیں اسلام باقی رہے گا ایمان باقی رہے گا مومن باقی رہیں گے لیکن غلبہ کیا ہوگا اس وقت کفر و نفاق کا ہوگا زیادہ افراد منافق و کافر ہوں گے لیکن ایسا لیں گے کہ مومن نہیں ہوں امام کے لاکھوں کی تعداد میں ملینز کی تعداد کے اندر امام کے اپنے ماننے والے ہوں گے جب امام دہور فرمائے پوری دنیا کے اندر بڑی تعداد کے اندر امام کے ماننے والے ہوں گے بلکہ یہاں تک روایات میں ہیں جنگی اتنی ہوں گی کہ ان جنگوں کے رتیجی میں کفار و منافقین مارے جائیں گے اور تم کسرت کے اندر ہو جاؤ دوسرا کہا بیماریاں پھیلیں گے کہ ان بیماریوں کے در امراض ملیں گے کہا مولا آپ کو کوئی بھی ماننے والا نہیں ملے گا جنگ کے اندر نہیں بیماری میں امام نے کہا نہیں کچھ ہمارے بھی مارے جائیں گے لیکن وہ شہید ہوں گے لیکن اتنے کم تعداد میں ہوں گے جیسے آنٹے میں نمک جو بھی ہمارا ماننے والا ہوگا وہ بچتے جائیں گے اور دوسرے مرتے جائیں گے جنگوں کے اندر بھی یعنی بہرحال آخری زمانے کے در ہمارے جانوں خطرہ ہوگا لیکن جب یہ بیماری اور جو آخری ماہات شروع ہوگا اس کے اندر توفار و منافقین زیادہ ماریں گے کہا مولا یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کے ماننے والے بچ جائیں گے یہ آپ کے ماننے والے سے کیا مراد ہے آپ کے میار پہ یہ ہمارے میار اگر آپ کے میار پہ تو اس پہ کوئی بھی مراد نہیں لیتے لے گا تو آپ کے میار پہ یہ ہمارے میار پہ آپ نے فرمایا کہا کہ کوئی کیسا بھی ماننے والا جب ہمیں ماننے والا جب وہ ہمیں مانتا ہے تو ہمارا ماننے والا ہے مولا فرما دے کہ ہمارا ماننے والا ہو کافی ہے کہا کہ مولا کیسا کہا اگر ہمارا ماننے والا کنہگار بھی ہے تو ان کے بامل سے افضل کیوں کہ ہماری ملائت رکھتا جب تک ملائت نہ رکھتا ہو تو کہا کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے کے بعد ہی فائدہ نہیں ہے ہر آدمی ممک کے لشکر میں نہیں ہوگا چونسترین افراد پہنچیں گے اب سمجھ میں آرہی ہے یہ دعائے ماغنہ کے پروردگارہ ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرما ہمارے کساد ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر زندہ تو خدا انہیں عالم میں زندہ کی دے تو یعنی اس وقت ہی بہت اتنے بزرگ تھے بیس سال پہلے کی بات ہے وہ میں شکر جملہ کہتے تھے کہتے تھے امام زوانہ کے دعا رد نہیں ہوتی علامت ہی امام کی یہ ہے کیلئے اس کے دعا رد نہ ہو یہ دعا مانگو کہ جب وہ دعا مانگے تو ہم ان کے دعاوں میں شامل لیں مشغول دعا امام زوانہ دعا مانگے ہم دعا مانگتے ہیں میرے جو شیئاں ہیں جو غریب ہیں انہیں صبر دے جو امیر ہیں انہیں وسعط دے انہیں سخاوت دے یہ امام کی دعا کے اندر سے امام کی دعا کے اندر ہے پروڑنے کرنا جو مسافر ہیں ان سب کو سفر میں کامیاب فرما جو تاجر ہیں انہیں تجارت میں کامیاب فرما احمد 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 ا دعا مانگفی ہیں میں ایک سکر بہت پریشان ہوں تو ا macaron domain سے کہنا میرے لئے دعا مانگیں نہیں بہت پریشان ہوں جیسی هو شیعر پہنچا کا مولہ اس نے شیعہ کا مولا کہای مولا닥 سے کہ دعا مانگیں Stephence میں بہت پریشان ہوں مولا نے کہا اس سے کہنا ہم تم سے غافل کب ہے ایک مرتبہ جب مومن نے کہا نا کہ مولا سے کہنا دعا مانگے تو مولا نے کہا اس سے کہنا کہ ہم تم سے غافل کب ہیں کہ تم دعاؤں کے لئے کہو کہ تم ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سوچتے ہو کہ مولا کو پتا بھی ہے میں کس حالت میں ہوں نہیں کہ امام اسے کہا جاتا ہے جو اپنے رعیت کے ہر ہر فرد قدرتا اپنے یہاں تک روایات میں ابن پولوہ نے یہ روایت لکھی ہے کامل و زیارات میں کہا جب امام حسین کے ظاہرین آتے ہیں تو چاہے کتنی بھی تعداد میں مولا اپنے ہر ظاہر کو اس کے نام سے حسب نصب سے پہچانتے ہیں میرا شیعہ لیکن بعض ظاہرین تو بس لیکن نگاہ دیکھتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے جنہیں دیکھتے رہتے ہیں ایسان اگرامی تو کوشش کیجئے میں ایسا بن جاؤں جس پہ امام کی نظر ہو ہماری سب کیوں تو نظر امام پہ ہے میں خن میں ہوں کہ امام کی نظر مجھ پہ کچھ ایسے بن جاتے ہیں ایسان اگرامی جن پہ امام کی نظر ہوتی ہے میں یہ آخر جملہ کو پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں مسائب پہ آوں ایسان اگرامی امام زمانہ کو یاد کیجئے کہ آج سب سے زیادہ مسائب باہر امام درسلان ہے میں اور آپ تو صرف یاد ایک اربلا مناتے ہیں ہم یاد مناتے ہیں ہم گریہ صرف کرتے ہیں لیکن روایہات میں ہیں کہ امام زمانہ جب بھی محرم آتا ہے انتی نظروں کے سامنے 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 ہیں میں اور آپ تو صرف یاد تازہ کرتے ہیں میں نے الفاظ میں پڑھ دیا آپ نے گریہ کر دیا لیکن صاحب زمان اتنے مغلوم سے دیکھ رہے ہوتے ہیں میری کپیوں کی تازہ نہیں چاہیے امام زمانہ کی نظروں کے سامنے سب کچھ ہوگا روایات میں کیا